بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا تاقیت فرمائی ہے ماباپ اگر تم سے سختی سے پیش آئیں ماباپ کی کوئی بات اچھی نہ لگے تب بھی تم اف نہ کہو ماباپ کیلئے اف نہ کہو اف کہنا گناہ کبیرہ ہے صغیرہ نہیں ماباپ بوڑھے ہیں فرض کیجئے جاہل ہیں نادان ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں بیٹا پڑھ لکھے اور دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو گیا اب یہ بیٹا عقلی انداز سے سوچتا ہے سائنٹیفک طریقے سے سوچتا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے ماباپ جانتے ہی نہیں ہیں نہ سائنس نہ سائنس کے تقاضے ہیں وہ ایسی ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے کہ پوری کی جائیں تصادم ہوتا ہے نہیں یہاں انسان کا بحیثیت ہوں انسان بہت بڑا ٹیسٹ ہے بہت بڑا امتحان ہے ایسے بسر کرو کہ ان کے ناماقول تقاضے پورے بھی نہ کرو مگر ان کے سامنے ایسے رہو کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے ان کا دل بھی نہ دکھے ان کے سامنے اف بھی نہ کرو یہ ہنر جینے کا بہت سے لوگوں کو تقیہ سمجھ میں نہیں آتا میں تو کہتا ہوں گھر میں بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے ماں باپ کا دل نہ ٹوٹے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو ماں باپ کہنے ہیں کہ کوئی بھی غیر اقلی غیر منطقی نقصان دے ایک زد کر رہے ہیں بوڑے ہیں جاہل ہیں بوڑے ہیں اور جاہل ہیں زد کر رہے ہیں ان کے سامنے بالکل غلام کی طرح جھکے کندھے جھکا کے اور ایسے بات کرو کہ جیسے تم نے ان کی بات مان لی بالکل وہی کرو گے جو وہ کہہ رہے ہیں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کے سامنے اف نہ کرو باہر آ کے تم وہ کرو جو اللہ کا تقاضہ ہے جو عقل کا تقاضہ ہے یہ بڑا امتحان ہے واضح ہو رہی ہے بات خود سورہ مبارک ہے لقوان میں یہ جو سورہ مبارک ہے اسرہ کی آیتیں تھیں سورہ بنی اسرائیل کی جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ دیکھو تم اُفْنَا کرو ماں باپ سے ماں سے بھی باپ سے بھی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ اور اپنے شانے اس طرح جھکاؤ جیسے کہ کوئی غلام کو اس لیو اپنے آقا کے سامنے اپنے مالک کے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے یاد رہے گا سب کو سنتے تو برابر ہیں یہ بچے جو نظر آ رہے ہیں جدید تہذیب مارڈن سو کالڈ کارپوریٹ کلچر اس میں تو نہ ماں باپ کی عزت سلامت رہ گئی ہے نہ استاد اور ٹیچر اور معلم کی عزت سلامت ہے کسی شئے کی اہمیت اور عزت تھوڑی ہے ہی کیپٹلسٹوں کے سامنے اور ان کے کلچر میں یہ انسان کی حیثیت ان کے سامنے مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ بیداری رہے آپ کے اندر یہ جو کیپٹلزم ہے اس سے زیادہ محلک حلا کرنے والا کوئی زہر نہیں ہے انسانیت کے لئے انسانیت کے لئے یہ جب چاہیں تھوڑے سے وائرس بنا کے کہیں پھیلا دیں اور انسان مر جائیں ان کا کوئی دل نہیں ڈھکتا اور پھر آنے کے بعد فریبکاری کی باتیں کرتے ہیں ہیومن ویلیوز ہیومن رائٹس مورل ویلیوز یہ سب فریبکاری کی باتیں ہیں سب فریبکاری کی باتیں ہیں بہرحال اس دنیا میں آپ کا ہمارے بچوں کا جوانوں کا جہاد یہ ہے کہ ماں باپ کی حرمت باقی رہے مگر خود اسی قرآن نے جس نے یہ کہا کہ ماں باپ کے سامنے اوف نہ کہو ماں باپ کے سامنے جھوکے رہو ایسے جیسے ایک سلیب ایک غلام ایک سرونٹ اپنے لارڈ اور اپنے مالک اور آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی قرآن نے کہا کہ دیکھو مگر اگر تمہارے ماں باپ خدا کے حکم کے برخلاف حکم دیں تو ان کے حکم پر عمل نہ کرو آگئی وہی بات جو میں ارز کر رہا تھا یہ دل نظر مولا حقیقی کر دیں اور پھر اللہ کے تقاضوں کے تحت کائنات کی ہر شئے کے ساتھ سلوک کریں سلوک کریں